لیفٹننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی نماز جنازہ چکلالا گیریزن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں آدمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے شرکت کی آئی ایس پی آر کے مطابق نگران وزیر آزم نگران وزیر دفاع چیمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے شرکت کی ہے شہید محمد حسن حیدر کو مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ڈیپٹی بیورو چیف اسلامباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران بتائیے گا مزید آج جی بلکل گزشتہ روز خیبر رضیلہ خیبر کے تیرہ کے علاقے میں شہید ہونے میں لیفٹن کرنل محمد حسن حیدر کی نماز جنازہ آج چکلالا گیریزن میں ادا کر دی گئی جس میں نگران وزیر آزم وزیر دفاع اور آرمی چیف کے شرکت کی چیئرمن جائنٹ چیس آف سناف کمیٹی اور ان کے علاوہ سینئر سیورن فوجی و کام اور جوانوں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی شہید کو پورے فوجی عزازات کے ساتھ آج سپرد خاک جو ہے وہ کر دیا گیا تیرہ کے واقعے کے دیگر شہدہ کی بھی نماز جنازہ ان کے اباہ ادا کر دی گی اور ان کی تدفین جو ہے وہ ان کے ابائی علاقوں میں کی جائے گی بہت شکریہ محمد عمران